ایک چیز میرے حزیز السلام علیکم بھائی لوگ تو یہاں چلے ارتفائنالی آپ کا بھائی آگئے ایک اور نیو سپیشل ایڈو کے ساتھ آج جو ہے نا لاسٹ ٹھیک ہے کونسی کریٹ کیا یا پھر اس کے اندر ہمیں کیا کیا دیکھنے کو مل سکتے ہیں مجھے تو کچھ زیادہ ہی آئیٹم پریمی اس ٹائم پر دیکھنے کو ملے ایک حساب سے پریمی بھی ملے اور اس کے ساتھ جو میں دس تس اسی والے کرتا ہوں وہ بھی نہیں دکھاتا ہوں ایک نمبر لک آج کل جو ہے نا آپ کے بھائی کا لک کوئی زیادہ ہی اوپی چل رہا ہے تو اس کو بھی چکاوٹ کر لیتے ہیں چلو آگے دیکھتے ہیں کہ جنیس پہلے ایک لائک ضرور ٹھوکتے ہیں اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر اور بیل نوٹکیشن کے ساتھ اور پین کمیٹ میں لکھ دیکھنے کو مل جائے گا وارسپ چینل کا وہ بھی آپ لوگ جوائنگ کر سکتے ہیں وہ لیکس کے لئے سب سے پہلے آج کا لکھ چکاوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دس ویسی والا اب دس ویسی والے لکھ جو ہے نا کبھی کبھی صحیح ہوتے اور کبھی کبھی صحیح نہیں ہوتے اور آپ کے بھائی کا بھائی لکھ ایک نمبر ہوتا ہے ادھر دیکھو ماں کی آکھ اگنور کرو ٹھیک ہے اگنور نہ کبھی کوئی چیز ہوتا ہے اب آتیے ادھر اب یہ ذرا چکر ارے پیر سے اگین مل گیا بھائی یہ مجھے مل چکا ہے دو تین دن پہلے یہ آپ لوگ ادھر چکاوٹ کر سکتے ہیں یہ دوسرا کب ہے جو کچھ دن پہلے میں نے بنایا تھا ادھر بھی دس ویسی میں یہ مجھے 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 آگے نکل چکا ہے تو اس کے بدلے میں مجھے کلی ملا کر سو کوئن مل گئے جو کچھ زیادہ بڑی چیز ہے سو کوئن سے گاڑیاں وغیرہ پر نکال سکتا ہوں اپ گریڈی بلی بھی پھر سارے کے سارے ایک ساتھ نکالوں گا ادھر اس لکی سپنگ کے اندر جو پڑے تو اب ادھر تو کچھ خاص اکنی کو نہیں ملا تو اب آتھی ادھر آلٹی میٹ سے ریٹر واچیت کر لیتے ہیں اس کے اندر ہمیں کچھ چیز اکنی کو ملے گا کی نہیں اور جس چیز کا لاس ڈے اس کے اندر آپ لوگوں کو کچھ زیادہ ایٹم دیکنی کو مل جائیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس اس کے کوئن پڑے جو جو بندی ڈیلی دستہ سوالے کرتے ہیں ان مندوں کے لئے پھر وہ چیز ہی ہوتا ہے مگر اس سے پہلے اب اس کے اوپر جو میکا چیلنج کے نام سے اس کے اوپر تو پھر ایک ہی ویڈیو نہیں بن سکتی ایک چوٹی سی ایونٹ کی اوپر تو اب یہ جو ہیں گیارہ پہ اس کا ڈیٹ لائن ہے بارہ جون پہ یہ پھر چلا جائے گا تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس کے مشن وغیرہ کمپلیٹ کرنے ہیں اور کل ملا کر ایک سونے میں پہ اس کا سٹ اور اس کا ہیڈ گئر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں ادھر ادھر اس ایک سوٹ کا جو ہیں آج لاس ڈی سب سے پہلے ایک دستوالہ کرتے ہیں ابے ماں کیا کن کی بھائی ایک سوٹ اور وہ بھی دس سی سی پہ ایک سوٹ مل گیا دس سی سی پہ روڑے کنورٹ ہو گیا ایک سو ساٹھ پہ تو اب آلریڈی میرے پاس ایک سوٹ پھڑا ہے اور وہ بھی میں نے نہیں نکالا تھا میرے دوست نے مجھے گفٹ کیا تھا اب یہ نہ بولو کہ بھائی آپ لوگوں نے تو کریٹ اپننگو اغیرہ کیا ہے اور آپ نے خود نکالا اب ادھر دیکھو یہ میرے دوست نے مجھے گفٹ کیا تھا ٹھیک ہے میں نے نہیں نکالا تھا اور ادھر دیکھو بھائی کہ آج مجھے دس سی سی پہ اگر ایک سوٹ دیکھنے کو مل گیا تو کس کس کو ملا ہے آج کی دن پہ کوئی بڑی چیز اسی سپنگ کے اندر کمنٹ سیکشن میں لائزمی سے بتا جینا تو اس ایک سوٹ کا جو ہے آج لاسٹ ہے تو جتنی بھی پرکی روڈ آپ لوگ در سے اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیا نا مگر اس سے پہلے میں تم لوگوں کو دو تین دن پہلے کا ایک اور کلپ دکھاتا ہوں جو کچھ زیادہ بڑیہ کلپ تھا ٹھیک ہے اس سے بھی مطلب داسو کلپ تھا اس کے اندر مجھے ایک سوٹ ایکسٹرائے مل گیا ٹھیک ہے اور سو کوئن ایکسٹرائے مل گئے تو اس کے اندر بھی کچھ زیادہ بڑیہ سے آئٹم دیکھنے کو ملے تھے تو اب اس دن کا سب سے پہلے جو میں نے کیا تھا ادھر آلٹیمیٹ کے اندر تھا یہ آپ لوگ ادھر چک آؤٹ کر سکتے ہو جو کچھ خاص میں سے دیکھنے کو نہیں ملا اور پھر اس کے بعد میں آگیا ادھر ایک سوٹ پہ تو اب ایک سوٹ کے جتنی بھی آئٹم ہے زیادہ تر آئٹم مجھے دس تیس سوٹ پہ دیکھنے کو مل گیا یہ دیکھو یہ بھی مجھے دس سوٹ پہ دیکھنے کو ملا تھا یہ والا بیک پیک آسکن مگر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ تو پھر بھی صحیح ایک میں تیک بیک پیک دیکھنے کو مل گیا ورن اوب دہ زلیل کریٹ جو اس ٹائم پہ چل رہا ہے سپر کار کا کساب سے ہم بول سکتے ہیں یہ والا اس کے اندر بھی بھائی تیس سوٹ پہ یہ والے پینٹ مجھے دیکھنے کو مل گیا اب گریڈبل سپریہ ہم بول سکتے یہ والا سپریہ ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے تو اب اس کا ہوگا کیا اب اس کے طرح جو ہے میں کل ملا کر تین سو کوئن بنا سکتا ہوں کیونکہ وہ جو ہے وہ ٹائم لیمیٹڈ ہے وہ دے والے کوئن جو ہے پرمنٹ ہے تو اب میں نے سوچا کہ میں اس کے کوئن بناتا ہوں اگر اس سیزن میں بھائی ایک گاڑی کے پرین نہیں ہوئے مطلب اس ٹائم پہ پھر آپ کمنگ جو بھی اس ٹائم کی گاڑی آئے گی پھر اس کے اندر ہم سستہ سای کریٹ اپننگ کریں گے اور کوئی ایک سپر کار نکالیں گے ٹھیک ہے بھائی اس سے بھی نہیں لگے گی اور تیس اس سے ہی ہم کام چلائیں گے ٹھیک ہے بھائی اس کے بھی کہانی ادھر سے ہو جاتی ہے کلیر اب اس دن پہ جو مجھے ایکسٹرا منی ایمبلم دیکھنے کو ملے وہ بھی آپ لوگ ادھر چکاوٹ کر سکتے سب سے پہلے میں آتا ہوں ادھر اب ادھر جو میں ڈیلی کرتا ہوں وہی والی اس میں آج کا بھی ہمیں آگے دکھاتا ہوں یہ جوانے اس ٹھیک ہے جو کچھ دن پہلے مطلب جو مجھے ایکسٹرا ایٹم دیکھنے کو ملے دے تب سب سے پہلے جو ہم نکالتے ہیں یہ پری والی یہ تو بالکل کسی بھی حال میں مس نہیں کرنے چاہے اس ٹائم پہ ہر ایک مندے کے بعد سلوار پیگمنٹس پڑے ہوتے ہیں مگر بھائی ادھر دیکھو ادھر جوانے کل ملا کر میں چار پہ ایک ساتھ کھول سکتا ہوں اور ناؤ جو ہیں ناؤ جو مینی ایمبلم ہے یہ مجھے دیکھنے کو ملے بھائی لکھ پہ جو کچھ زیادہ بڑیا چیز ہے ٹھیک ہے اب بھائی اگر اتنی ڈیلی مجھے دیکھنے کو مل جائنا تو میتھک پورچ پورا کا پورا پھر ایک دام سستے میں میں خرید سکتا ہوں مگر اتنا بھی لکھ ساتھ نہیں دیتا اب ادھر دیکھو ساتھ مل گئے سکریپ گپن پریمی ایم کے اور دو آئی تنک دو مل گئے کلاسی کے تو اب آتے ہی ادھر اس کی ریڈیم شاپ پہ آتے ہیں آج جو ہے اس کا لاش ہے اگر کسی بندی نے کچھ نکالنا ہے تو ناؤ جمی سے نکالو مگر کچھ سے پہلے اب ادھر دیکھو 351 کوئن اس ٹائم پہ میرے پاس پڑے ہیں اب اس ایک سوٹ والی سپنگ کے ادھر تو میرا لکھ ایک دم داس سو چل رہا تھا ٹھیک ہے مگر اس سے پہلے میں تم لوگوں کو ادھر دکھاتا ہوں اب مہین چیز جو اس کے اندر پڑا ہوا ہے جو میں نے الڈریڈی نکالا ہے کچھ زیادہ مطلب ایک مہینے پہلے جو میں نے نکالا ہے اپگریڈیبل اے ایمار کا سب سے پہلے تم نے اپگریڈیبل نکالا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس اس کے کوئن پورے ہوتے ہیں کل ملا کر پانچ سو کوئن اس ٹائم پہ میرے پاس چیز سو اکتالیس پڑے تھے اور وہ بھی میرے ڈیلی دس تس والا ہی کرتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر جو ٹین ایکس والا سسٹم ہے نا اس کے طرح ہمیں کچھ زیادہ کوئن دیکھنے کو ملتے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے اس سے ادھر اپگریڈیبل نکالا ہے جو الڑیڈی میرے پاس پڑا ہے ٹھیک ہے ایمار کا اپگریڈیبل میں نے نکالا ہے اور آج کے ٹائم پہ اگر میں تم لوگوں کو دیکھا ہوں تو کل ملا کر تین سو اکاون میرے پاس پڑے اس ٹائم پہ تو اب تین سو اکاون سے میں کوئی بڑی اوسا چیز تو نہیں نکال سکتا ہے ایک جوانا میں ادھر سے یہ والا میں میتھک ہیڈگیر نکال سکتا ہوں میرا ایک الڑیڈی نکلا ہوا ہے تو اب اگر میں یہ نکالوں ایک جوانا کلیکشن والی ایونٹ کے اندر جو لیول ہوتا ہے اس کے لیول میں توڑے بوت پوائنٹ مجھے دیکھنے ہی کو مل جائیں گے اور اسے کے ساتھ میتھک پیشنگ کے اندر کونٹ ہوگا تو اب ہم لوگوں نے اساب لے کی بھائی کوئی چیز نکالنا ہے ٹھیک ہے تاکہ کوئی کام بھی آجا ہے تو اب ادھر سے میں نے ایک میتھک اور ایکسٹرہ نکالا اور اس کے اندر اگر میں چاہوں تو ادھر سے یہ والا اٹیکس نہیں نکال جاکتا مگر اس سے بہتر یہ گولڈن میں نکالوں وہ جوانا وہ سب سے بہتر رہے گا جو سٹار پیگمنٹ کے نام سے اب میں وہ ہی نکالتا ہوں کیونکہ اس کے اپگریڈیبل وغیرہ الڑی میرے پاس پڑھڑا ہے تو ان میں سے صرف اٹیکس رہتا ہے مگر اس کے اندر میں نے اور سپنگ کرنی ہی نہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ادھر سے سٹار پیگمنٹس نکالوں تو اب اس کی بری کی بری کہانی جوانا ادھر کلیر ہو جاتی ہے ایک بار پر سے بتاتا ہوں آج جوانا اس کا لاسٹ ہے کل یہ والا کریٹ نہیں رہے گا تو جتنے بھی آپ لوگ آئیٹم نکالنا چاہتے ہو نکالو اور سائٹ پہ اگر آپ لوگوں کو ریوارڈ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ مجھے اس طرح پہ ایک مٹیریل دیکھنے کو ملا ہے تو وہ بھی لازمی سے کلیکٹ کر لے رہا ٹھیک ہے اور پھر بھی اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے تو کل آپ لوگوں کو میل سیکشن کے اندر وہ سائٹ والی ریوارڈ دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر آپ لوگوں کے پاس قائن پڑے پھر وہ سارے کے سارے زائے ہو جائیں گے یہ چیز تم لوگوں نے لازمی سے یاد رکھنا ہے تو اب آتے ہیں آج کا لکھ ادھر چکاوٹ کر لیتے کہ آج ہمیں پھر میں کیا کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ جوانا یہ والے یہ تمہیں نے پہلے ہی بتا جیا کہ بلکل کسی بھی حال میں ہم لوگوں نے میس نہیں کرنے کیونکہ یہ جوانا سیلوار پیگمنٹس پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے احساسات یہ پیپٹی سکس گئے اور ادھر چھے اسے پہ کلاسک کے دو سکریپ کپن ہمیں دیکھنے کو مل گئے تو اب اس کی پری کے پری کہانی ادھر سے ہو جاتی ہے کلیر تو اب میں ادھر ایک اور چیز بتاتا ہوں اب جو میتک میں نے نکالا وہ جوانا ابھی اس ٹائم پہ کونٹ ہو چکا ہے توڑے بہت پوائنٹ مجھے دیکھنے کو مل چکے مگر اس سے پہلے جو میرا کلی ملاکر سے وہاں چھوٹی لیول تھا تو اب اس ٹائم پہ اگر ہم ایک اور چیز کریں بھائی یہ کساب سے اگدم بھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی بھی سلور پیگمنٹس نہیں ہے کہ ہم پورا کپرا سلور پیگمنٹس ہی خریدے تو اس سے بہتر یہی رہے گا کہ سیزن کے اندر ہم چھے چھے ساتھ اتنے آئٹم نکالے سلور شاپ کے اندر اب اگر کسی بندے کا کوئی زیادہی لیول کلوز یا نا تو ادھر سے توڑے بہت نکالو جیسا کہ میں ابھی ادھر نکالتا ہوں توڑے بہت ماسک وغیرہ سستی آئٹم نکال دے اور پر روز کے بعد ایک دونی جنٹری نکالیں گے کیونکہ میرے بیس تک ایسے پوائنٹ رہتے تھے اب اگر میں لیجنٹری تین نکالو تو ڈاریکلی ہو جائے گا اور اگر میں ادھر سے یہ سستی والی ریوارڈ بھی اٹھاؤں کیونکہ ہر سیزن کے اندر اگر ہم آہستہ آہستہ اٹھائیں نا پانچ پانچ چھے آئٹم پھر جوانا آہستہ آہستہ یہ کلوز آتا جائے گا مطلب جتنے بھی ہمارے پاس پڑے پھر اس کے اندر کم رہ جائیں گے اور اگر کسی بندے کے پاس کچھ زیادہ ہی پڑے اسے بار پیک گوینٹس پانچ چے لاکھے آس پاس تو پھر جوانا اگرام سے پورا کپرا بھی پرچس کر سکتا ہے مطلب پورا کپرا ریڈیم کر سکتا ہے جتنی بھی بڑے تو اب اس ٹائم پہ کلوز میں لاکر آٹھ پوائنٹ اس کے اور بھی رہتے سیونٹی تری تک بھائی اس کے پوائنٹ اتنے کم مل رہے بھائی اتنے کم مل رہے کہ پوچھو ہوت تو اب ادھر سے ایک یہ والا پسٹل کا سکن نکالتے ہیں یہ والا پسٹل کا سکن ادھر سے نکال لیتے ہیں پورا کپرا سکن اس کا ہو جائے گا آٹھ پوائنٹ انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے اسی پسٹل کے دروں کیونکہ یہ جوانا یہ لیجنٹری آئٹم لیجنٹری آئٹم کے جوانا اچھے خاصے پوائنٹ ہمیں دیکھنے کو مل جائتے ہیں اب اس ٹائم بھی جوانا میرا 73 کا لیول ہو جکا ہے یہ جوانا کچھ دن پہلے کی بات ہے تو اب اس ٹائم آج کا ہی اگر میں بتاؤنا تو آج مجھے میتھک وغیرہ بھی دیکھنے کو ملا ہے اس کے بھی توڑے بہت پوائنٹ مجھے دیکھنے کو مل چکے تو اب ادھر کل ملا کر بارہ آزار تین سو پچھاسے اس کے اندر جوانا میرے اور بھی توڑے بہت ایکسٹر آئٹم نکالے مگر ایک اور چیز ہے اگر کوئی بھی بندہ آج ایک سوٹ کے اندر سے کوئی چیز نکالتا ہے چاہیے وہ میتھک ہو یا پھر کچھ اور سیزن کے اندر بھی اس کے کونٹ ہوں گے اور ادھر بھی ہمیں توڑے بہت پوائنٹ دیکھنے کو مل جائیں گے دچ جو ہے نا ایتنگ کچھ ایسا ہی دس یا پھر بارہ تک اسٹرہ پر مجھے دیکھنے کو ملے اور اگر سیزن کے اندر میں دکھاؤنا سیزن کے اندر کل ملا کر تین سو پلس میں ہو چکا کیونکہ اس سیزن میں جتنے بھی کریٹ آتے ہیں یا پھر جتنے بھی مجھے چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں چاہیے وہ میتھک ہو لیجنٹری وہ اپکو جتنے بھی مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر بھی کونٹ ہوں گے تو اب ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے اگر آپ لوگ ایک سوٹ کے سپن میں سے یا پھر کریٹ میں سے کوئی اور چیز نکالتے ہیں تو وہ جو نہیں ادھر بھی کونٹ ہوں گے سیزن کے اندر تو یہ ہے بھائی سب ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ایک تمزب ضرور دے دینا اور اپنے دوز کے ساتھ یہ والا لکھ لازمی سے شیئر کر دینا کہ بھائی لکھ جو ہے اس کو بولتے کہ دستہ سیسی پر ایک سوٹ جتنے بھی چیزیں تھے مطلب کچھ زیادہ بڑے بڑے آئیٹم ایسٹرائیں پر ہمیں دیکھنے کو ملے تھے اور اگر چینل پہ نائے ہو تو سبسکرائب کرو بل نوٹکیشن کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ لئے اپنا بھی خیال رکھنا اور ہم بھی دعا میں یاد رکھنا اللہ حپیس